الحمدللہ الحمدللہ رسالت پر ایمان اسلام کا دوسرا حمدرین عقیدہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کی نارسائی کا اعتراف کرتے اور اس حقیقت کو بانتے ہیں کہ اس عالم کے پردردگار نے جس طرح انسان کی دوسری بہت سی ضروریات کو پورا کرنے کا احتباب کیا ہے اسی طرح اس نے انسان کی ہدایت کے لیے کچھ انسانوں کو منتخب کر کے انسانوں ہی میں سے کچھ انسانوں کو منتخب کر کے ان پر اپنی وحی نازل کی ہے ان سے براہ راس مقالمہ فرمایا ہے اور پھر انسانوں کو اس بات کا مقلف کیا ہے کہ جو ہدایت ان کے ذریعے سے ان تک پہنچے وہ اس کی پیروی کرے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی انسان کے بارے میں اگر تنہا اتنی بات ماننی ہو کہ وہ ایک بڑا مفکر ہے بڑا محقق ہے اس کی رائے میں بڑی اصابت ہے اس میں بعض تحقیقات کر کے غیر معمولی نتائج نکال لیے ہیں تو اس سے کچھ فرق واقع نہیں ہوتا ہم اس چیز کو مان بھی سکتے اس پر جراب بھی کر سکتے اس کا انکار بھی کر سکتے اس کی تحسین بھی کر سکتے اس سے گریز کا راستہ بھی اختیار کر سکتے اس کا اطراف بھی کر سکتے ہماری زندگی پر اس سے کچھ اچھے یا بڑے اثرات بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ چیز کسی بہت بڑے مجادلے اور مناظرے کا تقاضہ نہیں کرتی ایک آدمی ایک شخص کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے دوسرا دوسرے کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے اس سے کچھ فرق واقع نہیں ہوتا لیکن جب یہ مانا جاتا ہے کہ فلا اور فلا شخصیت وہ رسالت کا منصب حاصل ہے اور اس عالم کے پروردگار نے اسے اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے چن لیا ہے تو یہ ایک غیر معمولی چیز ہے دنیا میں ہم جن چیزوں کو مانتے یا چھوڑتے ترک کرتے یا افتیار کرتے ان میں یہ عام نوعیت کی چیز نہیں رہتی بڑی غیر معمولی چیز بن جاتی ہے آئین اسٹائن کو ایک براہ سائنسدار ماننا فردوسی غالب اور اقمال کو بڑا شائر باننا ملٹن شیخ سپیر کے عددی حصیت کا اعتراف کرنا یہ اور چیز ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باننا کہ وہ انسانوں میں سے رسالت کے منصب پر فائز کیے گئے اور اللہ نے انہیں اپنا پیغام پہنچانے کیلئے چن لیا اور جو کچھ اب وہ دین کی حصیت سے پیش کرتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہے یہ معمولی بات نہیں ہم مسلمان یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہیں اس بات کو کیوں مانتے ہیں کیا یہ کوئی بے سبب سی بات ہے جیسے مختلف قومیں اپنے کچھ تعصبات رکھتی ہیں یہ بھی ہمارے تعصبات میں سے ایک تعصب ہے مختلف قومیں جس طرح کچھ تواہمات کا شکار ہوتی ہیں یہ بھی انہی تواہمات میں سے ایک تواہم ہے یہ ہماری کوئی ماضی کی روایت ہے جس سے ہم چمتے رہنا چاہتے ہیں یہ کوئی عقیدت کی کرشمہ سازی ہے جس سے ہم مصور ہو گئے ہیں یا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے درائل رکھتی ہے اپنے وجود و اسباب رکھتی ہے اور ہماری عقل و فطرت دونوں اس بات کا تخاظہ کرتی ہیں کسے بانا جائے میں جو کچھ اپنے اس عقیدت کا جائزہ لینے کے بعد سمجھ سکا ہوں وہ کیونکہ دوسری ہی بات ہے یہ اگر کوئی تواہمات میں سے ایک تواہم ہوتا اور تاثبات میں سے ایک تاثب ہوتا اور روایات میں سے ایک روایت ہوتی اور قومی مفاخرت کے معاملات میں سے کوئی معاملہ ہوتا تو کم سے کم میں پورے اتنام کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اس کو چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہوں لیکن اس کے جو وجود و اسباب تحقیق کے بعد مجھ پر واضح ہوئے اور اس کے جو دلائل میں نے سمجھے ہیں اس کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی عقل اس کا انکار نہیں کر سکتا یہ صرف مسلمانوں ہی کے ماننے کی چیز نہیں ہے یہ اس پورے عالم کے مان لینے کی چیز ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آدمی افتاد کا انکار کر دے تو اس پر تاجب نہ ہونا چاہیے لیکن جب وہ اس کا انکار کرتا ہے اس پر تاجب ہوتا ہے میں اپنی اس تقریر میں مخصر طور پر وجود و اسباب کو پہلے پیاد کروں گا اس سے قبل کہ یہ وجود و اسباب تفصیل کے ساتھ زیرے بیس آئیں اس بنیادی حقیقت کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ رسالت پر ہمارے ایمان کے دو حصے ہیں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور ایک دوسرے پیغمبروں کی رسالت پر ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے ہمارے پاس وجود بھی ہیں اسباب بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں باقی پیغمبروں کی رسالت کو ہم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر باتیں ان کی تاریخ ہمارے سامنے اس طرح موجود نہیں ہے ان کے بارے میں ہماری معلومات کی وہ نویت نہیں ہے ہم ان سے مطلق کوئی فیصلہ اپنے برائراز علم کی بنیاد پر نہیں کر سکتے ان کو ہم اس وجہ سے مانتے ہیں کہ جس شخصیت کو ہم نے پیغمبر بانا ہے اس کی گواہی یہ ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہے اور اس گواہی پر مان لینے کے بعد دوسرے قرائن اس کی تائید کر دیتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کی رسالت اس لحاظ سے بڑی زیر معمولی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا آپ بھی بنواتی ہے اور اس کے ساتھ بہت سے دوسروں کی رسالت کے لیے بھی ایک تصدیق اور ایک شہادت بن جاتی ہے یہی وہ بات ہے جس کو قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کیا ہے جس میں یہ فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بردوں میں سے کیا نہیں ہے ولیکن رسول اللہ و قاتم النبیین بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور نبیوں کے لیے مہر یعنی پیغمبری کے سلسلے پر انہوں نے مہر بھی لگا دی ہے اور پیغمبری ان کی تصدیق کے بغیر مانی بھی نہیں جائے محمد الرسول اللہ کی یہ جو بخصوص حیثیت ہے اس کے لحاظ سے ہم ان وجوہ اسباب اور دلائل کا جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ ان کی اپنی رسالت کس طرح ایک ثابت شدہ حقیقت قرار پاتی اور پھر ان کی گواہی سے دوسرے پیغمبروں کی رسالت کس طرح ایک ناقابلے انکار چیز بن جاتی ہے پہلی چیز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آپ انسانوں سے اٹھا کر ایک حیرت انگیز مقام پر پہنچا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخصیت دنیا کی ساری شخصیتوں کے بالکل برخلاف اپنے فکر کے لحاظ سے اور اپنی شخصی تعمیر کے لحاظ سے ارتقاء کے قانون سے بالا کر کہ اس دنیا میں ہم جن شخصیتوں سے واقف ہیں وہ بڑے شائر ہوں بڑے عدیب ہوں بڑے مفکر ہوں بڑے مسلحین ہوں ان سب کے بارے میں یہ ایک ناقابل تربید حقیقت ہے کہ وہ جہاں تک پہنچتے ہیں اس کے لیے ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں اس کی کچھ چیزیں عقص کرتے ہیں جن اساتذہ سے پڑتے ہیں ان کا علم ہی ان کا علم ہوتا ہے جس ماحول میں زندگی بسر کرتے ہیں اس کے اثرات قبول کر کے اپنا فکر مرتب کرتے ہیں اور پھر مختلف مراحل سے گزر کر ترک و اختیار کی بہت سی منزلیں پہ کر کے کسی ایک مقام پر پہنچتے ہیں اور پھر اس مقام پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کھڑے رہ جائیں بلکہ اس میں نشیب بھی آتے ہیں فراز بھی آتے ہیں کمال بھی ہوتا ہے زوال بھی ہوتا ہے یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے اور ایک ایسا قانون ہے جس پوری دنیا میں کار فرما ہے یعنی عادلی یوں نہیں ہوتا کہ یک بھیک کھڑا ہو جائے اور جس جگہ کھڑا ہو اپنی پوری زندگی میں اسی کمال پر کھڑا رہے وہ کمال تک پہنچتا بھی مختلف مراحل سے گزر کر ہے اور اس پر قائم بھی مراحلی کی صورت میں رہتا ہے اور اگر زوال آتا ہے تو وہ بھی ایک خاص مراحل سے گزر کر یہ آتا ہے ہم چند بڑی بڑی شخصیتوں کو مثال کے طور پر لے لیتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ سائنس کی دنیا میں نیوٹن و آئینسٹائن غیر معمولی شخصیتیں ہیں لیکن جو سرمایہ انہوں نے چھوڑا ہے اس پر ایک کلر ڈال کر دیکھ لیجئے یہ معلوم ہوگا کہ سائنسی علوم کے بارے میں تبعیات کے مارے میں جو چیزیں مانی جا رہی تھی وہ ان کو بانتے ہوئے پیدا ہوئے انہوں نے اپنی پیدای تحریروں میں انہیں ہی بیان کیا وہ جب تعلیم و تعلیم کے مراحل سے گزرے تو ان کا ان چیزوں پر یقین و ادان اس درجے کا تھا کہ وہ پورے وصوق کے ساتھ ان کو پیش کر رہے تھے جیسے جیسے ان کی عمر بڑی جیسے جیسے ان کا تجربہ بڑا جیسے جیسے ان کے فکر میں ارتکا ہوا تو انہوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ جو کچھ وہ مان رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں اس میں کچھ مغالتیں ہیں کچھ غلطیاں ہیں کچھ چیزیں صحیح نہیں ہیں تو انہوں نے اپنے فکر پر نظر سانی کرنا شروع کی نظر سانی کا یہ عمل بھی تراشیدم ترسیدم شکستم کے مخت پر براہل سے گزرا پھر کہیں جا کر وہ کوئی چیز دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے اور دریافت کر لینے کے بعد بھی مسلسل اس پر نظر سانی کرتے رہے اور اس میں بہت کچھ تربیم اضافہ ہوتا رہا ہے ان کی پوری شخصیت کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت بالکل مبرن ہو جاتی ہے آئل سٹائن پہلے دن نظریہ اضافیت پیش نہیں کر بیٹھا اس نے نیوٹن کے بنائے ہوئے قصر ہی پر اپنی عمارت تعمیر کرنے سے اطلاع کی ہے اس پر نیوٹن کی غلطی آہستہ آہستہ اور بتدریج واضح ہوئی ہے اور جن چیزوں کو اس نے محسوس کیا کہ ایک دوسری تعبیر دی جا سکتی ہے اس تعبیر میں بھی فکر پہلے آیا ہے پھر اس فکر کو پیش کرنے اس کی پیزنٹیشن کے اسالیب میں ارتقا ہوا ہے اور پھر کہیں جا کر ایک متعیل بات پہ کہنے میں کابیاب ہوا ہے فلسفیوں میں سے سکرات کو افلاتون کو کانٹ کو دے لیجے یہ بڑے فلسفی ہیں غیر معمولی شخصیت کے بالک ہیں لیکن ان کے ہاتھ و معاملہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب توہمات کی ایک دنیا ہے جس نے انہوں نے آگ کھولی ہے بہت سی چیزیں ہیں جن کا وہ اپنی آخری عمر میں مزقہ اڑاتے رہے ہیں جنہیں مان کر انہوں نے زندگی کی پدا کی ہے اور ان کا سارا فکر اور ان کی ساری شخصیت اسی طرح ارتقا کے مختلف مراہل سے گزرتی ہوئی ان افکار و خیالات پر جا کر پہنچی ہے جن کو آج ہم ان کے مخصوصات کرا دے ہیں ہمارے اپنے ملک میں ہماری اپنی قوم میں بڑے شاعر اقبال ہیں غالب ہیں غیر معمولی شخصیت کے مالک ہونے کے باوجود ان کے کلام کو دیکھ لیجئے ان کی سیرت کو دیکھ لیجئے دونوں اسی اصول پر ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایک زبانہ وہ بھی تھا کہ جب اقبال اسی طرح کے شعر کہتے تھے جیسے شعر آب دور پر شاعر لوگ کہا کرتے ہیں اس میں زبان عدب اسلوب سب کے لحاظ سے وہی سب کچھ موجود تھا جو اس زبانے کا عام چلتا تھا متدریج وہ یہ قومی شاعر کی حیثیت اختیار کرتے چلے گئے اور پھر اس سے بڑھ کر آگے ایک غیر معمولی اسلامی شاعر کی حیثیت اختیار کرتے ہیں ان کی بانگگرہ کو دیکھ لیجئے ان کی بال جبریل کو دیکھ لیجئے ان کی زردہ کلیم کو دیکھ لیجئے اسٹائل کے لحاظ سے بھی اور فکر کے لحاظ سے بھی ایک غیر معمولی ارتقائی عمل ہے جو ان کے پورے قلاب میں جاری ہے وہی شاعر کے جو وطن کے گیت گاتا ہے تجزیے اور مشاہدے کے بعد جب حقیقت اس پر نمودار ہوتی ہے تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ وطنیت سے بڑھ کر کوئی بت نہیں ہے جو جدیت زمانے میں تراش کر ہمارے سامنے لکھ دیا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے ہندوستان کے ساتھ بے پناہ محبت رکھنے والا اور وطن کی بنیاد پر لوگوں کے جذبات ادھارنے والا اور اس کے نمونیں موجود ہیں اس کی پناہی شاعری میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس برے صغیر کا ایک بہت بڑا عالم یہی یہ بات کیا بیٹھتا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہیں تو وہ چیخ اٹھتا ہے کہ زدیوبند حسین احمد ہی چے بولا جبیست عجم حنود ناداند رموز دین ورنہ زدیوبند حسین احمد ہی چے بولا جبیست یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک عجم پر دین کے راز نہیں کھلے ورنہ دیوبند جیسے بدرسے سے حسین احمد بدنی جیسا عالم اور ایسی بات کر دیں اور بمصطفیٰ برسان خیشتا کہ دیہمہ اوست اگر بہو نرسیدی تباہ بولا دیس یہ حیرت انگیز ارتقاء موجود ہے اس لوب کے لحاظ سے بھی یہ وہی اقبال ہے جو اس طرح کے شعر کہتا تھا کہ ناتے ہمیں اس میں تقرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی اور وہی ہے کہ جو اردو نظم کا تاج محل بسد کرتا ہے آدمی اس کو پڑھتا ہے حیرت ظاہر ہے جاتا ہے کہ شعر و عدد اس بیراج تک بھی پہنچ سکتے ہیں تو ایک ارتقاء کا بنی یہ معاملہ غالب کا ہے یہ معلوم ہے کہ اس کے دیوان کا کتنا بڑا حصہ ہے جو اس کے اپنے قلم کی نظر ہو گئے اس کی کتنی غزلیں ہیں جس کو خود اس نے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اپنے اس مجموع من کو شابل کر لیں فکر و خیال کے لحاظ سے اکبال کہا تو بہرحال نیچے سے اوپر کی طرف بعض چیزیں ملتی ہیں وہاں حیرت انگیز تضادات ہیں اور حیرت انگیز تخالف ہیں ان سب کے مجموعے کا نام ایک شخصیت ہے اس میں محسی چیزیں ہیں جو ایک شعر پر بانی جا رہی ہیں دوسرے میں انکار کیا جا رہا ہے اپنے زبانے کے فلسفیانہ افکار اپنے زبانے کے متصفیانہ افکار اپنے ماضی اپنے حال اور جو کچھ آشوف وہ دیکھ رہا تھا وہ سب کے اثرات شخصیت پر پڑے ہیں اور ان اثرات ہی سے شخصیت ایک ارتکا کے ساتھ سابنے آتی غرض یہ کہ اس دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی ہستی بیاسی نہیں ہے جو اس اصول سے مستثنہ کرا دی جا سکتا ہے یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جس کے بارے میں ہم پورے اتمنان کے ساتھ کہتے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں یہ دعویٰ کرنے کی جسارت کرتے ہیں کہ اس میں اس نویت کے کسی ارتکا نام کی کوئی چیز صلی اللہ سے پائی نہیں جاتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ چالیس سال تک وہ نہ کہیں کچھ پڑھتے نظر آتے ہیں نہ کئی بات کرتے نظر آتے ہیں نہ کوئی خاص فکر پیش کرتے نظر آتے ہیں نہ کچھ بانتے اور اس کو چھوڑتے نظر آتے ہیں ایک غیر معمولی شخصیت جو سیرت اور کردار کے اعتبار سے تو اپنے نقوص سب کر رہی ہے معاشرے پر لیکن فکر اسلوب کلام بات کہنے کی صلاحیت اس سب کے لحاظ سے کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ارتکا کون مراحل کی نشاد دائی کرتی ہے چالیس سال تک قریب ترین رہنے والا کوئی شخص بھی یہ تصور نہیں کرتا کہ ہمارے درمیان کوئی مفکر کوئی محقق کوئی عالم اور کوئی عدیب پروش پا رہا ہے کسی کے احمق بان میں بھی نہیں ہے یہ تو سب کہتے ہیں کہ صادق ہے امین ہے بے پناہ اخلاقی شخصیت کا بالک ہے لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے اور پھر یک بہک یک بہک وہ ایک دن ہرا کے پہاڑ سے اترتا ہے اور اس کی زبان پر ایک کلام جاری ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پروردگار نے نبوت کے برسد پر فائز کر دیا ہے اور میرے اوپر اپنی کتاب نازل کرنا شروع ہوئی وہ کلام ہمارے پاس سارا کا سارا موجود ہے وہ کوئی ایک دن میں نازل نہیں ہوا تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے اس تئیس سال کے عرصے میں بھی کم ہو بیش تئیس سال کے عرصے میں جس شخصیت پر وہ نازل ہوا ہے اس کی زندگی کسی غار میں نہیں گدری بلکہ خیر معمولی کشم 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 گدری ہے اس پر بے شمار مراحل آئے ہیں اس نے اپنی دعوت پیش کی ہے اس کا اقرب عمل ہوا ہے اسے اپنی قومی سے لڑ جانا پڑا ہے اپنے خاندانی کے ساتھ ایک جنگ چھیلے لینا پڑی ہے خیر معمولی کشم کشم کے بعد وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلا ہے اس نے ہجرت کی ہے ایک پوری سلطنت قائم کر دی اس سلطنت پر اس کی فرما روائی قائم ہوئی اس نے جنگ و جنال میں حصہ لیا ہے اس کی اپنی قوم اس کے سامنے مفتو ہوئی ہے اور جو ریاست اس نے یسرب میں چند کلومیٹر میں قائم کی تھی وہ پھیلتے پھیلتے پورے جزیرہ نمائرہ کی آخری حدو تک پہنچ گئی ہے ایک یکہ و تنہا انسان ایک دائی اور ایک نظیر اور اس سے آگے بڑھ کر ایک عظیم سلطنت کا بانی یہ سارے مراحل زندگی میں آئے ظاہر ہے کہ یہ کشمکش یہ مراحل تو بہت کچھ تقاضہ کرتے ہیں تو شکر میں بھی ارتقاء ہو اسلوب میں بھی ارتقاء ہو مانی ہوئی چیزیں چھوڑی جائیں چھوڑی ہوئی چیزیں مانی جائیں آدمی کی طبیعت میں تغیر آتا ہیں بات کہنے کے انداز میں تغیر آتا ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ اس تئیس سال کے عرصے میں جو کتاب نازل ہوئی ہے تو اس ساری کی ساری کتاب اس وقت ہمارے پاس بوجود ہے اور اس ساری کی ساری کتاب میں شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑ جائیے نہ فکر کے اعتبار سے نہ فکر کے اعتبار سے کوئی ارتقاء وحسوس ہوتا ہے از نہ درجے میں بھی اور نہ اسلوب کے لیے اسلوب کا تنوہ تو ہے اس میں کوئی شک نہیں یعنی یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ بکرہ کا اسلوب اور دوسری صورتوں کا اسلوب الگ ہے لیکن تنوہ اور چیز ہے ارتقاء اور چیز بکرہ اپنے اسلوب کا شاکار ہے آل عمران اپنے اسلوب کا شاکار ہے اور علالہ اور غاشی اپنے اسلوب کا شاکار ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہ مقام ہے جو نوبشکی کے زمانے کا ہے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ زبانوں بیان پر گریفت بہتر ہو گئی ہے یہ چند وہ مقامات ہیں جن میں کبال پر پہنچ گیا ہے متکلم اور یہاں کچھ معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاتے کا زوال تاری ہو رہا ہے ان میں کوئی چیز نہیں پوری کی پوری کتاب ایک شہفارہ عدب بھی ہے اور ایک غیر معمولی محکم فکر کی بنیاد پر کھڑی گی بلکہ اسرار کے ساتھ انتے کہتی ہے اسرار کے ساتھ یہ کہتی ہے اسی حصول کو بیان کرتی جس حصول کو میں نے بھی ذکر کیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو تم اس میں بھی اسی طرح کا ارتقاء پاتے جس طرح کا ارتقاء تم باقی مفکرین کی کتابوں میں تصنیفات میں پاتے اس میں بھی بہت کچھ اختلافات ہوتے پہلے ایک بات کہی گئی ہوتی پر دوسری بات کہی گئی ہوتی پہلے ایک بات پانی گئی ہوتی پر اس کا انکار کر دیا گیا ہوتا لیکن پوری کی پوری کتاب حیرت انگیز طریقے سے اپنے فکر پر بھی کھڑی ہے اور اسی حیرت انگیز طریقے سے اپنے اسلوک پر بھی کھڑی ہے یہ واقعہ ہے کہ جس بقام سے کھول لیجے اور جس جگہ پر تدبر کیجئے آدمی پکار اٹھتا ہے کہ کرشنہ دامن دل میں کشت کے جائیں جاست کوئی جگہ بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ فلا دور کی چیز ہے اس وجہ سے اسم ابھی متقلم کو وہ عبور حاصل نہیں جو اس کو بعد قیدوار میں ہوا ہے تو پہلی چیز یہ ہے یہ وہ بجا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو عام مفکرین محققین سائنسدانوں اور دوسرے عقابر سے بلکل یہ غیر معمولی جگہ پر جا کر کھڑا کر دیتی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چالیس سال کا عرصہ اور اس کے بعد یہ تئیس سال کا عرصہ انہوں نے اس دنیا میں گدارا ہے وہ ایک حیرت انگیز کردار کا نمونہ ہے حیرت انگیز کردار کا نمونہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اردو زبان میں بلکہ دنیا کی کسی بھی زبان میں اس کی حیرت انگیزی کو بیان کرنے کے لئے کوئی الفاظ بوجود نہیں ہے اگر ہم دس ہزار مرتبہ بھی کہیں کہ حیرت انگیز تو شاید اس کا حق ادا نہیں ہوتا حیرت انگیز کردار ہے دنیا میں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی سیرتیں پڑی ہیں ان کی کمزوریاں بھی دیکھی ہیں ان کے تواہمات بھی دیکھیں ہیں وہ کہاں کہاں فسلے اس کو بھی جانتے ہیں اس کی ایک داستان سنا دی جا سکتی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ چالیس سالہ زندگی کے بعد وہ ہستی نبوت کا دعویٰ کرتی ہے اور یہ خبر سب سے پہلے جس کو معلوم ہوتی ہے وہ ان کی اہلیہ ہے بیوی سے بڑھ کر آدمی کی کمزوریوں سے کوئی نواقف نہیں ہوتا کوئی واقف نہیں ہوتا لیکن عجیب بات حیرت انگیز بات ہے کہ وہ ان کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ آپ اتمن رہیے آپ اخلاق و کردار کا پہتری دمونا غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے دیواؤں کی مدد کرنے والے دیواؤں کے کام آنے والے آپ کا پروردگار آپ کو ضائع نہیں کرے حیرت انگیز تھی ان کے چکا ابو طالب ان پر کبھی ایمان نہیں لائے لیکن جب ان کے بیٹے سیدنا علی ایمان لائے تو انہوں سے کہا کہ میرے لئے تو محمد کی بات کو ماننا ممکن نہیں ہے لیکن تم محمد کا ساپ دیتے رہنا اس سے کبھی کوئی چیز خیر کے سوا سادر نہیں ہے نہ ماننے والا گواہی دے رہا ہے بڑے بڑے جو عرب کے سردار مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں یہاں تک کہ لڑ گئے ہیں ابو جہل ہے ابو لہب ہے عطبہ ہے شہبہ ہے ان کی مجلسوں کی رودادیں نقل ہوئی ہیں تاریخ میں وہ جب بیٹھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ کوئی جن لگ گیا ہے یہ ممکن ہے کہ سہر زدہ ہو گئے ہیں لیکن محمد چھوٹے نہیں ہو سکتا ابو جہل کا تو یہ جملہ زبان زدہ عام ہو گیا کہ وہ حضور کو جب ملتا تو یہ کہتا کہ میں یہ تو نہیں کہتا محمد کہ تم جھوٹ بولتے ہو لیکن تمہاری بات پاننا میرے لئے ممکن نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں خلق بات کہہ رہے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بولتے ہیں بلکہ یہی نہیں اس سے پہلے کی وہ شہادت بھی حیرت انگیز ہے کہ جب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی تعمیر کے موقع پر داخل ہوئے اگلی صبح قریش کے سرداروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو آدمی کل اگلی صبح داخل ہوگا حضور عصب کو نصب کرنے کے معاملے میں مجھے اس کو حکم مان لیں داخل ہوئے تو سب نے جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ ہم آنے والے پر راضی ہو گئے سادق اور امین آگیا ہے سچا امانت دار امانت کا یہ عالم ہے کہ بکرین دسمانی کے زبانے میں جو تیرہ سال گزارے ہیں اس میں بھی سب مرخین اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ قریش میں جس کو یہ خیال ہوتا تھا کہ اس کو اپنی کوئی چیز محمود رکھنی ہے وہ محمد رسول اللہ سے بلت کر کے آجاتا تھا اور اسے پورا ایک منان تھا کہ اس میں ادمہ درجہ میں بھی کوئی خیانت نہیں ہوگی وہ ایک دولت مند آدمی یعنی سیدہ خدیجہ کی تجارت کے نتیجے میں ایک دولت مند آدمی تھے ان کی پوری دولت ان کے مشن پر لٹ جاتی ہے اور وہ کرس لے کر حجات کا سفر کرتے ہیں اس کے بعد ان کو ایک حکومت ملتی ہے حکومت دنیا میں اہی بہت سے لوگوں کو ملی ہے اس حکومت میں آدمی کا دماغ تہاں پہنچ جاتا ہے وہ اپنے لئے کیا چیزیں تلاش کرتا ہے اور اگر حکومت مقصود ہو اور مقصود ہی ہوا کرتی ہے جو لوگ اس کو حاصل کرنے کی جدد جوٹ کرتے ہیں تو وہ ایک انسان کو کن چیزوں میں غرق کر دیتی ہے اس کی تفصیل سنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ دنیا کی حیرت انگیز ہستی ہے ایک کردار وہ ہے جو یکہ اور تمہاں کھڑے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے ایک کردار وہ تھا جو دعوت کے بیادان میں اترے اور لوگوں نے اس کی شادت دی اور پھر جب اقتدار سنبھالا تو سنبھالنے کے بعد دنیا کے لئے یہ ایک عجیب و غریب قانون بنا دیا کہ حکمران کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے رہن سہن کے میار کو عام آدمی کے برابط کرتا ہے قیسر و قسرہ کی سلطنتیں کانپ رہی ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم پر اس کی بھدیاں پڑ رہی ہیں اور اوبر کی آنکھوں میں دیکھ کر آسوا جاتے ہیں یہ واقعہ ہے کہ حرک ہو جاتی ہے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد جب اقتدار پاؤں میں آپڑا ہے سیدہ ایشا یہ کہتی ہے کہ کئی کئی دن ہمارے گھر میں چولہ نہیں جلتا تھا اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد نہ وہ اپنے لیے مال غریبت سوٹتا نظر آتا ہے نہ وہ اپنے محلات بناتا نظر آتا ہے نہ وہ اپنی جائدادیں تعمیر کرتا نظر آتا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے بارے میں اس قانون کا اعلان کر دیتا ہے کہ لا نرس ولا نورس ما ترک نہ صدقہ ہم پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کچھ لے کر نہیں آتے کچھ میراس چھوڑ کر نہیں جاتے اگر کوئی کھانے پینے کا سابان گھر میں ہو تو یہ ہماری تلسل صدقہ ہوتا ہے اس مقام پر تو سیرت اور کردار کا یہ جو حیرت انگیز نمونہ ہے دنیا کی پوری تاریخ اس کی کوئی بھی مثال پیش کرنے سے قاسل ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی خانکہ میں بیٹھا رہا ہو اور اس لئے اپنی سیرت اور کردار کو ایک ذاویہ پر لاکر کھڑا کر دیا ہو لیکن یہاں تو باملہ یہ ہے کہ دشمنوں سے واسطہ پڑا ہے جنگیں لڑی گئی ہیں سیاست کی بازی کھیلی گئی ہے اتدار حاصل کیا گیا ہے ایک سلطنت قائم کی گئی ہے یعنی وہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں کہ جو کسی شخص میں اگر جمع ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایک مقام پر اور وہ مقام بھی کیسا مقام کہ جو مقام اخلاقی لحاظ سے عصوہ حسنہ قرار پا گیا پورے عالم کے لئے کہتا ہے کہ پوری دنیا اس کی تقریب کر سکتی ہے اور اس میں کسی استثناء کی اس کو ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہاں فلا فلا معاملات کو چھوڑ دیجئے گا اس میں کچھ کمزوری صادر ہو گئی ہے دنیا کے لئے اخلاقی یاد کا آخری نمونہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے اخلاقی تصورات کے آئیڈیل قائم کیے تھے وہ بالکل مجسم ہو کر ایک شخصیت میں تل گئے ہیں بالکل مجسم ہو کر ایک شخصیت میں تل گئے ہیں یہ سیرت و کردار ہے اور اس سیرت و کردار کے ساتھ اس ہستی نے پیغمبری کا دعویٰ کیا پھر ایک تیسری چیز اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز یہ سامنے آتی ہے کہ یہ ہستی بالکل یکہ اور تنہا کھڑی ہے کوئی ساتھی نہیں ہے کوئی مددگار نہیں ہے ایک ایک شخص کردار اور سیرت کی شہادت تو دے رہا ہے کہ وہ لازوال لیکن دعوت کو باننے کے لیے چند نوجوانوں کے سوا کوئی تیار نہیں ہے اور یہ اس مقام پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں معاملہ یہ ہے کہ میرے اس پیغام کے بارے میں یہ آسمان پر پیہ کر دیا گیا ہے کہ اس کا غلبہ اس سرزمین میں قائم ہو جائے گا اس کا سیاسی غلبہ اس سرزمین میں قائم ہو جائے گی جزیرہ نمائے عرب کی سلطنت میرے پاؤں کے نیچے ہوگی اور یہ معاملہ میری زندگی میں ہو کر رہنا ہے یہ کہتا ہے یعنی صرف ایک پیغام ہی پیش نہیں کر دیا یہ کہتا ہے دنیا میں قوت اور کامیابیوں کے نشے میں معمول ہو کر بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ کیے معاکس نے جب اپنا فکر پیش کیا تو اپنے ہی تجزیے کی غیر معمولی نویت سے مروب ہو کر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا نظریہ دنیا کا مقدر ہے اور تجزیہ کر کے بتایا کہ تاریخ کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے اور کیونکہ وہ ایک سائنسی مطالعہ ہے اس کی روشنی سے کمینزم کا سورج پیرس کے درو دیوار پر چھانک رہا ہے اور پہلا انقلاب جرمنی میں برپا ہو جائے گا معاکسزم کا پہلا انقلاب کہاں برپا ہوا سب لوگ جاتے ہیں وہ ختم ہو گیا فلسفے نے اپنا سب کچھ سمیٹ لیا اور جرمنی اور پیرس ابھی تک بھی وہ سافتات کی دوپاشیوں سے محروم وہ پیشن گئی ہرخ بھرخ غلط تابع ہو گیا ہٹلر کو جس زبانے میں غیر معمولی عروج حاصل تھا تو اس نے آئے اس غیر معمولی عروج کا عالم یہ تھا کہ اس کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ وہ برلن ریڈیوز تقریر کریں گے اور اتفاق سے انگستان میں کسی جگہ نقشے بنائے جا رہے تھے طلبہ کی ضرورت کے لیے یورپ کے نقشے بنائے جا رہے تھے تو ایک آدمی بھگا بھگا آیا اور اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ نقشے پر لکیرے لگانے میں تھوڑی دیر کا توقف کر لو ہٹلر تقریر کرنے والا ہے معلوم نہیں کہاں کا تبدیلی آ جائے گی یہ زبانہ تھا اس کے اوپر اپنی اس غیر معمولی کامیابی سے مروب ہو کر اس نے بھی یہ کہا کہ وہ عظیم ڈکٹیٹر خوبکشی کر رہا تھا اور بے وسیق پاک کر رہا تھا یہ پیشنگوئی بھی ہرف بھرف کالک سابقہ اس کے علاوہ بھی ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت شمار فاتحین ہیں اسکندر ہے نیکولین ہے سیزر ہے جن کسی طرح کی باتیں ہم پڑھتے ہیں بہت سے مفکرین ہیں جو اپنے انقلابات کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں بعض چیزیں کہتے ہیں لیکن یہ پیشنگوئی تو پوری ہو جاتی ہے کہ سائنسی علم اور ریاضیاتی علم پر ہوتی ہے کہ فلان وقت میں سورہ جب چاندگرین واقع ہوگا لیکن انسانی سماجیات کا علم ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی پیشنگوئی اس زبین کے اوپر طبی پوری نہیں سکتا لیکن یہ جیب و غریب معاملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کھڑے ہوئے یعنی حالت یہ ہے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں عرب کے بڑے بڑے سردار جان کے درقے ہیں یہاں تک کہ تین سال کے لیے بائیکارٹ کر دیتے ہیں اور شہب عبی طالب میں چمڑا بھگو کر کھانا پڑتا ہے بے بسی کا یہ عالم ہے اور اس عالم میں یہ فرمایا جا رہا ہے یہ پیغمبر ہے یہ اس زمین پر اس لیے آیا ہے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سرزمین پر اس کا غلبہ قائم ہو جائے گا اور ان مشرقوں کی ہر خواہش کے علا رغم قائم ہو جائے گا یہ تو اس کا جامع ترین بیان ہے لیکن یہ مضمون قرآن مجید کی مکیات میں بھی اور مدنیات میں بھی جگہ 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 بار بار یہ بات کریں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا یہ ہو کر رہے گا اس کی سب سے بہترین مثال سورہ ابراہیم میں ہے جس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ دونوں چیزیں ہو جائیں گے اس زمین پر محمد الرسول اللہ کو اقتنار بھی حاصل ہو جائے گا اور ان کے مخالفین یا تو ان کو مانیں گے یا مٹ جائیں گے یہ پیشنگوئی تئیس سال کی مدت میں حرف بھرف کھولی ہو جائے گا یعنی اس حیرت تنگیز طریقے سے پوری ہوتی ہے کہ یمن کا علاقہ جو جزیرہ نمائی عرب سے کچھ الگ تھا اگرچہ جزیرہ نمائی عربی کا حصہ تھا اور اس میں ایک اگل اگر حکومت قائم تھی وہ تک مفتو ہو جاتا ہے اور پورے کے پورے جزیرہ نمائی عرب میں ایک قصبہ اور ایک بستی بھی ایسی نہیں رہتی جس پر محمد الرسول اللہ کا اقتدار قائم نہ ہو چکا ہو اسامہ کا لشکر اب روم و ایران کے لئے تیار کر کے ایک قدم سرحدوں سے آگے بڑھائے بغیر اپنی پشنگوئی کے بالکل مطابق جزیرہ نمائی عرب کو مفتو کر کے اپنے خلفاء کے سپرد کر کے دنیا سے رکھ سکتا ہے یہ پوری انسانی تاریخ میں عمرانیات کے معاملے میں ایک حیرت انگیز واقعہ جس کوئی دوسری مثال پیش نہیں کیا سکتا ہے پھر اس پشنگوئی کے بالکل درمیانی میں ایک اور حیرت انگیز چیز اسی طرح سماجیات کے بارے میں واقع ہوتی ہے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برپا تھی اس وقت دنیا کی دو بڑی سلطنتیں روم و ایران جن کو بازنطینی سلطنت اور ساسانی سلطنت کہتے تھے ہم میں جنگ شڑ جاتی ایک زبانے میں روم کے بادشاہ باریس نے خسرو پرویز کو پناہ دی تھی اور اس کی مددی سے خسرو پرویز نے اپنا ملک دوبارہ حاصلی کیا تھا ماریس بھار ڈالا جاتا ہے اس کا سپیسالار ایک قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد خسرو پرویز اس کے انتقام میں حملہ کرتا ہے اور ایرانی سلطنت کی ایف سیڑ بجا دیتا ہے یہاں تک کہ بازنطینی سلطنت کا فرما روا قسطنطنیہ کے حسار میں بند ہو کر رہا جاتا ہے اور گبن نے بالکل درست لکھا ہے کہ کوئی دور دور تک آثار محسوس نہیں ہوتے کہ اس طور پرویز میں کوئی تبدیل یہاں تک کہ اس کا سپیسالار حرقل حملہ کرتا ہے اور وہ باغیوں کو تو کچل دیتا ہے لیکن خسرو پرویز کے معاملے بالکل بے بس ہو جاتا ہے رومی عیسائیت کے پیروں ہیں اور اس لحاظ سے اسلام کے قریب ہیں ساسانی یا ایرانی کے لیجے وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اس لحاظ سے اسلام سے ذرا دور ہیں فطری طور پر مسلمانوں کی ہمدردیاں اس دعوت کے زبانے میں رومیوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور قریش کی دلچسپیاں ہمدردیاں ساسانیوں کے ساتھ ہوتی ہیں اس محکم پر جب کوئی آثار مدر بھی جاتا ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جانی باقی نہیں ہے ان لوگوں میں کہ یہ اپنا ملک دوبارہ حاصل کرسکے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرسکے خسرو پرویز کا ڈنکہ بجراہ ہوتا ہے دنیا کے عمرانی علوم میں کسی سلطنت کے وجود پذیر ہو جانے کسی حقران کے اٹھڑے ہونے کے لیے جو اسباب بھی بیان کیا جاتے ہیں وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں کوئی شخص چاہے تو زوال رومہ کی داستان پڑھ لے اس میں اس کی پانچویں جلد میں گبن نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا کیا اسباب ہیں جو کسی سلطنت کو روک سکتے ہیں زوال سے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ کلام جاری ہوتا ہے جو اب بھی قرآن مجید میں موجود ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دس سال سے کم کی مدت میں یہ صورتحال پلٹ جائے گی اور ساسانی شکست کھا جائیں گے رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور اس دن مسلمان خوش ہوں گے یہ پیشنگو ہی کر دی جاتی ہے اس دورات میں اور حیرت انگیز طریقے سے صورتحال پلٹتی ہے وہی حرقل کہ اس کے بارے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محل میں بیدم ہو گیا ہے بلکہ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ وہ ایک دن یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ قسطن تنیہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر مہد اپنی جان بچانے کے لئے چلا جائے اور اس کا لاٹ پادری لاٹ پادری سیڈ سفیہ گرجے میں اس کی منتیں کر کے اس کو اس پر راضی کرتا ہے کہ وہ کم سے کم اپنی قوم کے ساتھ مرنے کے لئے کھڑا رہے وہ پنٹتا ہے اور پھر اس کے بعد خسرو پرویز کی پوری سلطنت بلکل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کے سامنے ختم جاتی ہے اور رومی وقل بہا سبھلے یعنی اپنے بارے میں بھی اور اپنے خارج کی دنیا کے بارے میں بھی یہ دونوں حیرت انگیز پیشینگوئیاں ہیں کہ جو عمرانیات کے بارے ہیں یہ کوئی تبعیات کا علم نہیں تھا کسی نے حساب کر لیا ہو اس شخصیت کی زبان سے صادر ہوتی حرف حرف پوری ہو جاتی ہے پھر وہ شخص اور وہ ہستی جب دنیا میں نبوت کے دعوے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو اپنے زبانے کی مذہبیت کے دو بہت بڑے علم برداروں کو یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کو دونوں کو خطاب کر کے یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہوں بلکہ میں وہی پیشینگوئی تم اپنی کتابوں میں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی صدیوں سے پڑ رہے ہیں اور اس ادعا کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ پیغمبر یجدونہ مکتوبن اندہم فی تورات والانجیل اور یارفونہ کما یارفونہ اپناہم ان کو تو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح سے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے اور کسی ایک شخص میں بھی احمد نہیں ہوتی کہ وہ دو ہزار سال کی اس پیشینگوئی کبل اصداق کسی اور کو قرار دینے کی جسارت کر لے اور اب پھر پندرہ سمیاں گزر چکی ہیں لیکن یہ واقعہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہر اپ بھر اپ پیغمبروں کی اس پیشینگوئی کا مصداق اگر کوئی ہستی ہو سکتی تھی تو وہ احمد الرسول میں ہستی یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک غیر معمولی اور حیرت انگیز شخصیت کی حسیت سے آپ نے آپ کو پیش کیا ہے بلکہ پچھلے دو ہزار سال کی تاریخ میں اس کی شادت پیش کر لی ان چیزوں کے بعد پھر ہم ان کی کتاب کو دیکھتے ہیں وہ کتاب جو قرآن مجید صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے وہ کتاب جو محمد الرسول اللہ کی زبان سے پیغمبر کی حسیت صادر ہوئی ہے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا کی طرف سے اتری یہ چند اور حیرت انگیز حقیقتوں کا اس شخصیت کے بارے میں اضافہ کر دیتی یہ چلنج کرتی ہے اور عرب کی ذہانت کو چلنج کرتی ہے کہ میرے جیسے کوئی ایک سورہ کوئی دس سورتیں بنا کر لیا ہو یہ چلنج بار بار دورایا جاتا ہے نبید جسارت کرتا ہے اور ایک نظم لکھ کر کعوے پر لٹکا دی جاتی اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک مسلمان قرآن مجید کی ایک بہت چھوٹی سورہ اس کے ساتھ جا کے لٹکا دیتے ہیں نبید عرب کا بہت بڑا شاعر اپنے زمانے کا بہت بڑا عدیت خود آگے بڑھتا اپنی نظم پر ایک مدلہ ڈالتا قرآن کی ایک سورت پر ایک مدلہ ڈالتا اپنی نظم کو پگڑ کر چاک کر دیتا اور بے اختیار فقار اٹھتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں یہ دور اول کی شعادت تھی وہ شخص کے جس کے ایک شعر کے حساب نے ملکات کا شاعر ہے وہ اور سیدنا عمر کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ لبید تم نے شعر کہنے چھوڑ دیا تو یہ کہا کہ اب آدل قرآن یا قرآن کے بعد دیا اس کی کوئی گنجاش باقی رہ گئی اس کی فساد و بلاغت کے سامنے اس کا اپنا زمانہ اس طرح سرنگو ہوتا ہے عربی عدد میں بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے ابن مقفقہ کو دور متوسط میں اپنے زمانے کا بہت غیر معمولی عدی اور بہت غیر معمولی مفقر اس زمانے میں زنادہ کا بہت منظم ہو رہے تھے وہ اس سے درخواست کرتے ہیں جا کر کہ قرآن کا یہ چیلنج چھ سبیاں گزر گئی موجود ہے کیا اس کی جواب میں تم کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی علمیت اور اپنی عدبیت کے زام میں ان سے یہ کہتا ہے کہ میرے لئے ایک سال کے اگر خرچ کا بندبست کر بیا جائے تو میں اس کتاب کا جواب لکھوں اور پھر ایک سال کا بندبست کر کے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور جب چھے بہینے کے بعد لوگ یہ جاننے کے لئے اس کے پاس جاتے ہیں کہ کیا وہ لکھنے میں کام جا گئے وہ اتبالوں ہوتا ہے کہ پورا کمرہ کاغذ کے دھیروں سے پڑا پڑا ہے اور وہ اپنے ماتے پر ہاتھ رکھے وہ بیٹھا ہے یہ کہتا ہے کہ ایک حرف بھی لکھنے کی جسارت نہیں کر سکتا ایک حرف اور اس کے بعد اب بھی صدیہ گزر گئی ہیں اور قرآن مجید اب بھی موجود ہے پیس چلنگ کے ساتھ موجود ہے پھر یہ قرآن مجید ایک امی کی زبان سے صادر ہوا ہے تاریخ کی ناقابل تردید شہادت ہے کہ اس نے کہیں تعلیم نہیں پائی کسی بدرسے میں نہیں پڑا اس میں زندگی کے بے پناہ حقائق بیان ہوئے ہیں وہ مسائل جن سے فلسفہ تاروز کرتا ہے وہ مسائل جن سے حکمت تاروز کرتی ہے وہ مسائل جن سے عمرانیات کی علماء تاروز کرتی ہیں سب پر اس نے کلام کیا ہے اس کے دوران میں اس میں بہت سی معاملات ارضیات کے تشریح و لفدان کے ہیں جن کی طرف اشارے کی ہیں اپنی بات بیان کرنے کے لئے وہ اس کا اصل مضمون نہیں ہے اور دنیا میں اگر دو سو سال پہلے کی بھی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے کسی بڑے سے بڑے آدمی کی تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ماحول کے بیشمار طمہ حماد وہ بیان کر جاتا ہے لیکن چودہ سدیاں گزر جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان پچھلی دو تین سو سالوں میں تو حیرت انگیز طریقے سے سائنس انکشافات پر انکشافات کرتی چلی جاتی ہے علوم میں ایک عظیم انقلاب آتا ہے دنیا کی ساری کی ساری کتابیں حرفیں غلط کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں لیکن اس امی کی پیش کی ہوئی کہ اس کتاب کا ایک حرف بھی اپنے مقام سے نہیں ٹلتا بلکہ ایک ایک چیز ایک ایک چیز جو ضمن بھی اس کی زبان سے صادر ہوئی ہے وہ ایک حقیقت بیٹھ کے نمو دار جاتی ہے میں پورے ایک پیلان کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ اور دنیا کی کسی کلام کے ساتھ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا حد یہ ہے کہ ہمارے اپنے زمانے میں جو بڑے بڑے مفقرین پیدا ہوئے ہیں آج سے کوئی سو پچاس سال پہلے ان کی چیزیں اٹھا کر دیکھئے تو وہ اپنے زمانے کے علوم میں اسیر ہیں اور مثال دیتے ہوئے بات کرتے ہوئے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ بات کی تحقیقات میں ان کو بالکل غلط ثابت کرتی لیکن چودہ پترہ صدیہ اور ایک کشبکش کے دوران میں نازل ہونے والا کلام اور زبان سے ایک حرف بھی آسانہ نکلے کہ جس کے بارے میں معاملہ یوں نہیں ہے کہ بیشتر حصہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ اکثر حصہ معاملہ کی نویت یہ ہے کہ ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کسی علمی انکشاف نے اس کی غلطی ثابت کر دی پھر جو دین اس میں بیان ہوا ہے جو شریعت اس میں بیان ہوئی ہے یہ دین اور وہ شریعت دنیا نے کتنی کروٹیں لیں اور زبانہ کتنی جردشوں سے گزرا لیکن آج بھی اس آزم اس ارادے اس حمت اس حوصلے کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کی جائے سکتی ہے کہ انسان کے عمرانی مسئلے کا وہ آخری حل ہے جو خدا کے پیلے پر پیش کر دی اور اس میں ادنا درجہ میں بھی کسی ترمیم یا کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے عقل انسانی نے اپنے لیے ہزاروں تجربات کیے ہیں سارے تجربات اس کے سامنے ہیچ ہو گئے ہیں سارے نوشتے اس کے سامنے بیکار ہو گئے ہیں اور وہ شریعت آج بھی پورے کے پورے اعتماد کے ساتھ پیش کی جائے سکتی ہے کہ اس دنیا کا آخری صحیفہ ہے انسان اپنے عمرانی مسائل کے معاملے میں نہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ سکتا نہ ایک قدم پیچھے سکتا یہ چیز کس مفقر کو حاصل ہوئی ہے کس محقق کو حاصل ہوئی ہے کس عدیب کو حاصل ہوئی ہے کس مسئلے کو حاصل ہوئی ہے کس کے قلاب کو حاصل ہوئی ہے اس پوری زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے تنہا یہی ایک کتاب ہے جو محمد الرسول اللہ صادر ہوئی ہے جو اس میار پر پوری اترتی ہے کہ عقل انسانی جس پہلو سے چاہے اس کے پیش کردہ دین کا جائزہ دے کر دے کر بلکہ یہ صرف قرآن مجید میں پیش کردہ دین ہے جس کو ہم بے تقلق پیش کر کے دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ نبوت انسانیت کی ایک ضرورت ہے اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہم انسان کی تاریخ ایک طرف رکھ کے سیاست معیشت معاشرت حدود تاظرات تعلیم تعلیم اور زندگی کے دوسرے طباب مسائل کے بارے میں انسان کے افکار کا جائزہ لے کسے بتا سکتے ہیں کہ بڑے بڑے مفکرین کی انتہا پسندیوں میں اور ان کے سیصلوں میں اور ان کی غلطیوں میں یہ تیسر اور سنچراغ ہے کہ جس میں نہ کوئی عدم توازن ہے نہ کوئی بیعت ادالی ہے یہ اپنے اسی مقام پر کھڑا ہے جس پر پیش کرنے والے نے اس کو کھڑا کر دیا وجوہ اسباب اس کے علاوہ بھی بہت سے گنوائے جا سکتے لیکن ایک مقصر مفتگو میں نمائی چیزیں ہی پیش کی جا سکتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے اور بربلا کہہ سکتے اور پورے ایک منان کے ساتھ کہہ سکتے اور بغیر تردد کے کہہ سکتے اور پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفکرین میں سے ایک مفکر اور مسلحین میں سے ایک مسلح نہیں ہے لا ریب خدا کے پیغمبر ہیں جن پر آسمان کی بہی نازل ہوئی اور لا ریب خدا کے بھیجے ہوئے ہیں جنہیں پروردگار نے ہماری ہدایت کے لیے مقوض فرمایا یہ محمد الرسول اللہ ہے اور جب ہم ان کو پان لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مسیح بھی اللہ کے رسول تھے یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بھی اللہ کے رسول تھے تو ہم ان کو بھی مان لیتے ہیں رسالت پر ہم مسلوانوں کا ایمان کوئی بہم نہیں ہے ایک ایسی علمی حقیقت ہے جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتے مشرطے کے آدمی اقل و بصیرت کے ساتھ اس شخصیت کا اس کے پیش کردہ کلام کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہو جائے محمد الرسول اللہ کی اس رسالت کو ہم مسلمان جب مان لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس ایمان کے کیا تقاضے ہیں جو ہمارے اوپر لازم آتے ہیں سب میں مخصر طور پر وہ تقاضے بیان کروں محمد الرسول اللہ رسول اللہ کو رسول کی حصیت سے بان لینے کا سب سے پہلا تقاضہ دل کی گہرائیوں سے ان پر ایمان لانا ہے ان پر ایمان لانا ہے یعنی یہ زبان سے کہہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں یہ ایک چیز ہے اور ان کی رسالت کو رسالت کی حصیت سے باننا اس پر ایمان لانا ایک دوسری چیز ہے اس کے کچھ بانی ہے اس کے بانی در حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ بان رہے ہیں کہ اب قیامت تک یہی تنہا ہستی ہیں جن سے دین اخص کیا جا سکتا ہے یہ بات دین کے بابلے میں ان کا فیصلہ بے چون و چرا تسلیم کیا جائے گا یہ دین کا تنہا ماخذ ہیں اس سرزمین کے اوپر ان کے علاوہ ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کی کسی بات کو دین قرار دیا جا سکتا ہے دنیا میں ہر چیز جو دین کے نام سے پیش کی جائے گی وہ اب انہی کی تصدیق سے دین قرار پائے گی ان کی تصدیق کے بغیر وہ دین قرار نہیں پاسکتا ہے یہ ان پر حیبان ہے یعنی ان کی بات کو خدا کی بات پان لیا جائے ان کے پیغام کو خدا کا پیغام نام لیا جائے اور ان کے علاوہ کسی اور بات کو بھی یہ حیثیت دینے سے انکار کر دیا جائے گا دوسرا تقاضہ ان کی اطاعت قرآن مجید نے یہاں اصول بیان کیا ہے رسولوں کے بارے میں جو پیغمبر بھی اس زمین پر آیا ہے اسی لئے آیا ہے کہ اللہ کی اذن سے اس کی اطاعت کی جائے پیغمبر کی اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہے وہ خدا کے سمائندہ مجاز کی حیثیت سے زمین پر آتا ہے اس کو پروردگار اس حیثیت سے بھیجتے ہیں کہ جو کچھ جو میرے پیغام کے طور پر پیش کرے گا جو کچھ میرے دین کی حیثیت سے پیش کرے گا جو میری ہدایت بھی دنیا تک پہنچائے گا وہ دو چونوں چراب مانی جانی چاہیے وہ خدا کا فرمان واجب لیزان ہے جو اس کی زبان سے نکلتا اس کے عمل سے سادر ہوتا ہے اس کی اطاعت محمد الرسول اللہ کی یہ حیثیت عام عمراء کی اطاعت کی طرح کی نہیں ہے بلکہ اس اطاعت کی نویت قرآن نے بیان کی ہے اور وہ نویت یہ ہے کہ جب ان کی بات مانی جائے تو اس طرح مانی جائے کہ آدمی اپنے دل کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور ان کے حکم کے سامنے بے چونوں چراب سر جکا دیا جائے دین کی حیثیت سے ان کی حتمی حجت قبول کر لی تیسری چیز یا تیسرا تقاضہ اتباع ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اطاعت حکم کی پیروی ہے جب وہ زبان سے دے دیا جائے اتباع عملی نمونے کی پیروی ہے جب وہ پیش کر دیا جائے محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو یہی حسیت دی گئی خدا کی معرفت کا آخری نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اللہ کو مان لینے کے بعد کیسا شخص بنتا ہے دین کو قبول کر لینے کے بعد کیسی حسنی وجود میں آتی ہے وہ کیا آئیڈیل ہے جس تک انسان کو پہنچنا چاہیے اس کا نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا میں دین جو پیغام اور ہدایت لے کر آیا ہے اس کے لیے کچھ تینی ہدایت ہیں کچھ اخلاقی تقاضے ہیں دونوں محمد الرسول اللہ کی ذات میں مجسم ہو گئے ہیں یہی چیز ہے جس کو بیان کیا ہے سیدہ آئیشہ نے کہنا خلق خلق رہا ہے تو اتباع یہ ہے کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا جائے ان کو ایک نمونے کی شخصیت قرار دے لیا جائے ان کے آداب زندگی کیا تھے ان کی اخلاقیات کیا تھیں ان کو سامنے رکھ کر مسلمان زندگی بسر کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں میں اس پر اس سے پہلے توجہ دلا چکا ہوں اپنے بعض لیکچرز میں کہ اس کے بانے یہ نہیں ہے کہ آدمی ان کی حسیت نبوت یا حسیت رسالت یا ان کے تمدن کی تقلیف کرنا شروع کر دے نئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حسیت سے جو کچھ کیا ہے اس کو اپنے لئے ایک واجب لطاعت نمونہ اور دین کی حسیت سے ظاہر بات ہے کہ یا تو کچھ عبادات ہوتی ہیں احکام ہوتے ہیں شریعت کی صورت میں دیا جاتے ہیں جن کو آدمی عملی طور پر اپناتا ہے اور یا پھر اخلاقی نمونے کی حسیت سے ایک شخص سامنے آتا ہے تو ان اعتبارات سے قرآن مجید یہ کہتا ہے اور دین میں جو نسبلین ہے انسان کا وہ خدا کی رضا اور محبت ہے یہ ہمانی لفظیں جب کوئی راضی ہو گیا تو اس کی محبت آپ کو حاصل ہو گئی تو خدا کی رضا اور خدا کی محبت حاصل کرنے کے لئے قرآن اسرار کرتا ہے کہ صرف حقم مال لینا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے آدمی کو جب وہ محمد الرسول اللہ کی اتباہ کرنے کے لئے تیار ہو گیا یا دین میں انسان کا جو نسبلین قرار دیا گیا ہے اس کو پانے کا راستہ ہی قرآن مجید میں یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی پیروی کی جائے ان کی عمل کو ان کی شخصیت کو ان کی صیرت کو ان کے کردار کو اپنے لئے ایک نمونہ بنا دیا جائے چوتھا تقاضہ انہیں دنیا کی سب چیزوں سے عزیز تر جاننا ہے جس کو محبت سے تعبید کیا جاتا ہے یہ ایک تقاضہ خود قرآن مجید میں بیان کیا ہے یہ خدا کے بارے میں بھی ہے خدا کے دین کے بارے میں بھی ہے اور محمد الرسول اللہ کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمہیں انہیں عزیز تر رکھنا ہوگا اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی اپنی عزیز و اقربہ سے بھی اپنی ہر اس چیز سے جس سے تم دنیا محبت رکھتے ہیں اور یہی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا سیدہ عمر سے کہ کیا ان سب چیزوں سے مجھے عزیز رکھتے ہو تو برا توقف کیا اور انہوں نے اس کے بعد کہا ہاں یا رسول اللہ اس پر کوئی شک نہیں ہے لیبان کا آخری بقاب دیئے گی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف ایک واجب الاطاعت حابی کی حسیتی سے نہ بانی جائے بلکہ ان کو عزیز تر رکھا جائے آدمی کا ان کی عطاعت کے لیے والہانہ جذبہ ہو یہ عزیز تر رکھنا یا اسے محبت کہہ لیجئے یہ محبت کوئی اسلویت کی چیز نہیں ہے جس طرح کی جبلی محبت انسان کو ماں سے یا باب سے ہوتی ہے یہ ایک اقلی رسولی چیز ہے اس کے بانی یہ ہے کہ جب کبھی دو راہہ آ جائے ایک طرف ماں کی محبت کا تقاضہ ہو اور ایک طرف محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضہ ہو تو آدمی بے تقلف محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دے اور یہی معاملہ باپ کے حضات یہی معاملہ خاندان کے ساتھ یہی معاملہ بیوی کے ساتھ یہی معاملہ دنیا کے تمام لوازم کے ساتھ اور ان پر ایمان کا آخری تقاضہ ان کے دین کی نصرت ہے جب وہ دنیا میں موجود تھے تو وہ اس دین کی دعوت لے کے اٹھے اس وقت میں قرآن نے یہ مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ جس طرح مسیح علیہ السلام نے اپنے ہوارینوں سے مطالبہ کیا تھا وہی مطالبہ بھی ہے کہ یا ایوہ اللہزین آمنوا قونوا انسار اللہ اور دوسرے مقامات پر یہ بتا دیا کہ اللہ کی نصرت دین کی نصرت اور محمد الرسول اللہ کی نصرت اللہ کی اسی چیز کو ہم ایک دعا کی صورت میں عام طور پر سنتے ہوں گے خطبات میں کہ من نصرہ دین محمد جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کی یہ نصرت اس زبانے میں مال کے انفاق کی صورت میں بھی ہوئی جانوں کے جہاد کی صورت میں بھی ہوئی قیامت تک یہ مطالبہ باقی رہے گا جب ہم دین کی تبلیغ کرتے دین کی دعوت دیتے دین کی شروع وضاحت کرتے دین کی ہمیت میں کوئی اقدام کرتے دین کی غیرت میں کوئی اقدام کرتے مسلمانوں کی بہبود میں آگے بڑھتے دینی تقاظوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان مال کھپاتے مسجد بناتے کوئی بدرسہ بناتے دین کے غلبے کی جد و جوت کرتے یہ سب در حقیقت نصرت دین ہے دین کی مدد ہے محمد الرسول اللہ کی مدد اس کو قرآن مجید میں اللہ کی مدد قرار دیا ہے محمد الرسول اللہ کی مدد قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو آسمان کے پرشتے اتر کر اس کی مدد کر لیں گے لیکن تمہارے لیے یہی راستہ ہے تمہارے ایمان کا تقاظہ یہی ہے کہ تم ان کی نصرت کرو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاظے ہیں یہ تقاظے اگر ملحوظ رہیں تو ایمان کے برگبار نکلتے ہیں یہ ملحوظ نہ رہیں تو وہ محض ایک عقیدہ بن کے رہ جاتا ہے مسلمان اگر مسلمان کی حصیت سے اس زمین پر جینا چاہتے ہیں تو ان کو اس پر بھی شرع شدر حاصل کر لینا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آبا میں سے کوئی بڑی ہستی نہیں ہے محض اللہ کے رسول ہیں اور ان کو اللہ کا رسول ہم کفی دلائل اور ختمی وجوہ و اسبات کی بنیاد پر بانتے ہیں اور ان پر ایمان کے یہ تقاضے ہیں جن کو ہر مسلمان کو پورا کرنا چاہیے اگر وہ ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو وہ ایمان کا حق ادا کرتا ہے اور اگر ان میں خیانت کرتا ہے تو اس کے بانی یہ ہے کہ اس کا ایمان محض ایک تواہم ہے محض ایک متاسبانہ چیز ہے وہ دماغ کا ایک خلل ہے وہ بس ایک مان لینے کی چیز ہے جس کو مان کر رکھ دیا گیا ہے اس کے کوئی اثرات اس کی زندگی میں نمودار نہیں ہوئے ایمان جب فلواقع ایمان بنتا ہے تو وہ ان تقاضوں کو پورا کر دینے کے نتیجے میں بنتا ہے مسلمانوں کو قرآن مجید اسی بات کی دعوت دیتا ہے پیغمبر کی اطاعت کرو پیغمبر کی اتماع کرو پیغمبر کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھو پیغمبر کے دین کی نسرت کے لئے تیار رہو مسلمان تقاضوں کو پورا کرتا تو اپنے لئے فوض و فلا کا سابان کرتا اور خدا کی بہترین نعمتیں پاتا یہاں بھی اور آخرت میں بھی اور جب ان سے گریز کرتا تو یہاں بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتا اور آخرت تو بہرحال ایک خولناک عذاب کی وعید لے کے اس کے سابنے کھڑی ہوتی اکولا قولی ہاظا و استغفر اللہ لی و لکم بلسائی بہترین estرین موسیقی